بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی گلتیوں کو صدارنے اور دینی کام سکھانے کے لیے بیج بیج میں سوالاک کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے فرمان پہنچا سکے مگر کچھ قومیں ایسی بھی گزری جنہوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جن میں سب سے اوپر یہودی ہیں جن کا موجودہ رہنے کی جگہ اسرائیل ہیں آئیے دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی حکومت ہے جو انسانیت کی دشمن ہیں اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے شانتی کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی شرمناک سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ ان پر لانت بھیجیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی لوگ عورتوں کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیا کرتے ہیں پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا یہودیوں کو یہ کہہ کر زندہ چھوڑ دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کی کرتوتوں کو دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی شاجسیں چل رہی ہیں وہ سب یہودیوں کا ہی کیا دھرا ہے یہاں تک کہ یہودیوں نے انیس سو آرٹالیس میں ایک شاجس کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ دیش بنایا انہی کی حکومت ہے دوسرے دھرم کی طرح یہودیت میں بھی کچھ دنوں کو خاص طور پر پاکیزگی حاصل ہے جیسا کہ یہودیت اور کچھ عیسائی فرقوں میں سبد یعنی سنیوار عبادت کا دن ہے اور اسے یہودیوں کے پاک دنوں میں سب سے خاص سمجھا جاتا ہے جمعہ کے روز سورج جوبنے سے لے کر اگلے روز سورج جوبنے تک جاری رہتا ہے اور یہ دن روایتی طور پر تین ضروری کھانوں پر آدھارت ہوتا ہے ارثڈاکس یہودیوں کے لیے جمعہ اور ہفتے کے بیچ کی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کا خاص احتمام بھی کرتے ہیں اس کھانے کی شروعات چالہ روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے جو کہ سبد یعنی سنیچر کو آمن اور پاکیزگی کا دن سمجھا جاتا ہے اس روز روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو اہمیت دی جاتی ہے اور کچھ لوگ پاکیزگی کی آلامت کے طور پر سپید کپڑے پہنتے ہیں اور جمعہ کی رات کو گھر میں موم بطیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے یعنی عبادت گاہوں کی طرف جایا جاتا ہے جہاں اس دن کے حساب سے خاص عبادت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کڑے سونج بیچار رکھنے والے یہودی اس روز تمباکو کو آتش بازی محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے منع کرتے ہیں دوستو اگر یہودی دھرم میں شادی کی بات کی جائے تو یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے پیارے دوستو شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو سبھی دھرم کے لوگ اپنی پرمپرا اور تہزیب یعنی سنسکریتی کو نظر میں رکھتے ہوئے پورا کرتے ہیں جن میں کچھ دھرم کے لوگ عدب اور قائدے کا خیال رکھ کر یہ فرض عدا کرتے ہیں جبکہ کچھ میں شرارت کی بھی عادتیں دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ دھرم میں تو شادی پر گندی رسمیں بھی عدا کی جاتی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ سبھی دھرم میں شادی کے موقع پر بے مثال اور الگ الگ انداز سے کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی دھرم میں شادی کے موقع پر ہونے والی کچھ عظیم رسموں کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے پیارے دوستو یہودیت شادی کو مرد اور عورت کے بیچ ایک ایسا بندھن مانا جاتا ہے جن میں ان عقیدے کے مطابق خدا سوا ہی مانا کی خدا خود شامل ہوتا ہے ان کے یہاں شادی کا خاص مقصد نسل بڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کام کو نسل بڑھانے کو خدا کے حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اسی مقصد کے سامنے جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو انہیں دو جس میں ایک جان سمجھا جاتا ہے اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نظر میں وہ ایک پورا مرد نہیں یہودیت کے اس طور طریقے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام بہت نیچہ ہے اور اس کی سونچ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حوانی حضرت آدم علیہ وسلم کو ممنوع کا فل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی کارن عورت کو مرد کی گلامی حیث جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی یہودیت میں عورت کی شادی شوہر کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے اگر کسی کے یہاں کہے سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھیجک دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے اپنی بی بی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی ریوائیات میں عورت کے اوپر ظلم کی داستان سناتا ہے یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی گلتی پر طلاق دے دے اور ان کو یہ حق ان کے دھرم نے دیا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے شادی کے دن روزہ رکھنے کو بہتر سمجھا جاتا ہے شادی کی رسم تیسرے پہر کو مجلس میں آدھا کی جاتی ہے جس میں کم سے کم دس بالگوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دولہ دولہن کے ساتھ آتا ہے پھر ربی یعنی یہودیوں کے عالم ایک گلاس شراب لیتا ہے اور میاں بی بی کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دولہ دولہن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں اور کبھی کبھار تو دولہ دولہن یہ شراب پی بھی جاتے ہیں اور اگر دولہ دولہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے حساب سے یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہ دولہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد ہی ان نامردی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے پھر دولہ دولہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے رسم کے مطابق میرے ساتھ جھوٹ چکی ہو پھر شادی کے عہد نامے کو آرامی زبان میں ربی باعواز بلند پڑتا ہے اس کے بعد شراب کا گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے میاں بیوی کو دے دیتا ہے جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں یہودی دھرم میں شادی کی بہت ہی خاص رسم گلاس توڑنا ہے جس میں دولہ دولہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دولہ گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ خوش قسمت پکارتے ہیں اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس بھرپور خوشی کے موقع پر بھی اس ظلم اور زیادتی کو یاد رکھا جائے کچھ یہودیوں کے سامنے اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دولہ اور دولہن کب تک شادی کے بندن میں بندے رہیں گے یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی پیارے دوستو یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم کیا جاتا ہے اس رسم میں شامیانے میں جانے سے پہلے دولہ باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے اور دولہن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ ناکاب سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس شامیانے کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دولہ اور دولہن پر سایا کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے حساب سے اس کا مقصد یہ ہے کہ گاوا اچھی طرح سے میاں بیوی کو دیکھ لیں یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اس نکاح نامے کو یہودیوں میں قطوبہ کہا جاتا ہے اس نکاح نامے میں دولہا دولہا یہ اہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کے وقت اس کے کام آئے گا اور وہ یہ بھی اہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پورا خرچ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تا کہ تمام لوگ اس نکاح نامے کی لکھاوٹ کو سن سکے اور اس پر گواہ بن سکے یہودی اسے بہت ہی قیمتی اور مبارک سمجھتے ہیں اس لیے کہ اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم میں سجا کر گھر میں لگایا جاتا ہے پیارے دوستو باقیہ کاشی دوسرے دھرم کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا سوچ بیچار ملتا ہے لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کو آرثک حق نہیں سمجھا جاتا اس لیے اسے اتنی ویالیو بھی نہیں دی جاتی اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا ذکر اشارے کے طور پر تو ملتا ہے مگر صاف صاف ویستار سے اس کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارے کے طور پر موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی قوانی کو جس کی نسبت یعنی سمبند نہ ہوئی ہو فسلا کر اس سے مباشرت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے مہر دے کر اسے بیعہ کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کماریوں کے مہر کے موافق یعنی کہ اس کے حساب سے اسے نقدی دے دیں پیارے دوستو یہودی دھرم میں میاں بیوی کے لیے واہک زندگی کو گہری اہمیت حاصل ہے روایتی طور پر شوہر کے فرائز میں بیوی کو سہارے کے سادھن حاضر کرنا شامل ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سہارے خرچ دے بدلے میں وہ اپنی بیوی کی آمدنی کا بھی حق ہے اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو خرچ سے آزاد کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے اس کا اس سے زبردستی خدمت لینا حاصل ہے اس کے لیے جو دستاویز حاضر کی جاتی ہے اسے قطوبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں جبکہ یہودیت میں شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے کھانیاں اور کپڑوں کے علاوہ تعلقات کو عورت کا بنیادی حق کہا جاتا ہے اس فرض کو عبرانی زبان میں اونہ کہا جاتا ہے شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس کام میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو نافرمان سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شرط طلاق کے لیے عدالت سے سمپرک کر سکتا ہے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے ان کی مقدس کتاب میں ہے کہ وہ بیاہ نہ کرے اور نہ ہی اس عورت سے بیاہ کرے جس سے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو اسی طرح کئے اور جگہوں پر یہودی مرد کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے بیاہ نہ کرے بلکہ کسی بھی کماری لڑکی سے بیاہ کرے اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہی حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے اور اس سے پہلے ہونے والا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرہوم بھائی کا مانا جاتا ہے اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اس کو عمر بھر زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیارے دوستو اگر یہودیت میں عورت کے مقام یعنی درجے پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو بے حد ہی پست مقام یعنی نشلا درجہ حاصل ہے اس دھرم میں عورت کو تیسو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جاتی ہے تو مرد کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ عورت کو ہی گناہگار ٹھہرایا جاتا ہے دھتکارا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورت کو الگ الگ سوچ اور بیچار کے فکس دائرے سے نکال کر انسان کے روپ میں عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا اسلام کے علاوہ باقی تمام مذہبوں نے خاص کر کے خاص کر کے پسچیمی دیش جو آج عورت کی آزادی عزت اور سماج میں اس کو مقام اور درجہ دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو برباد کیا اور اس عورت کو اپنے حکم کو سننے اور ماننے والی اور نوکرانی بنا کر رکھا اور خاص کر کے بڑی بڑی تہذیبوں نے عورتوں کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا مگر اسلامی تہذیب نے عورتوں کو بڑا مقام دیا بلکہ کائنات کا اہم ترین حصہ قرار دیا تو پیارے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ